آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک رہے گا وہ یہ ہے کیا میسٹرویشن یہ کترے لوگ آتے ہیں عثمان بھئی یار سچ سچ بتائیں یار آج جو ہے نا وہ بس ہو گیا ہے غلط کام ہو گیا ہے تو یار آج میرے سر بزن نہیں اٹھ رہا اگر آپ ویک میں ثری ٹائنز ان آ ویک ہن مندے خوش ہو گئے میں حقیقت بتا رہا ہوں یہ میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا یہ میڈیکلی پروو ہے کہ ثری ٹائنز ان آ ویک بھی اگر اسلام علیم گائز اسی عثمان سعید آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک رہے گا وہ یہ ہے کیا میسٹرویشن یہاں بالکل میسٹرویشن سے ریلیٹیڈ اتنے کوشن پوچھا جاتے ہیں بکوز پتہ تو سب کو یہ ہے کافی لوگ ویڈیوز اس کی دیکھ بھی چکے ہیں لیکن پھر بھی جو جس کو فولو کر رہا ہوتا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو بات کہے گا میں اس کو مانوں گا تو پہلے میں اس پہ ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا تھا بکوز یہ ایک تھوڑا سا ریلیجیس ٹائپ کا بھی ٹاپک ہو جاتا ہے ایزا مسلم میں ایک مسلمان ہوں تو میرا یہ ماننا ہے کہ زیف دیفنیٹلی جو میسٹرویشن ہے یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے میں اس کو ہرگیز حرام یا حلال والی بات میں یا نہیں کروں گا اور دیکھو میں نے سٹارٹنگ میں ہی اس کو کلیر کر دیا لیکن جس بندے نے انفرمیشن کے لئے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے وہ تو دیفنیٹلی میرے نال جوڑ جئے ویڈیو اینڈ تک دیکھے تو جن نے اپنی چو سمارنی ہے بات چو کمنٹ کر کے تو بیٹا ایسی ٹائم جڑ ہے نا ویڈیو سکپ کر کے جا سکتے ہو آج تک میں نے کبھی ایسا نہیں کہا لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں بکوز یہ آپ لوگوں کی وہ کہہ لیں کہ جی فرمائش پہ یہ ویڈیو بنا ہی جاری ورنہ میں ویڈیو نہیں بنانی سی تو بارل چلیں ٹائم کو ویس کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے تینکیو سو مچ فور واشنگ اور آج میں انٹرو بھی نہیں ڈالوں گا ڈریکٹ ویڈیو ہی اپلوڈ کروں گا تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہاں سے کہ یہ مائسٹر بیشن کا جو خیال ہے نا یعنی کہ یہ اچھی ہے بری ہے یہ کب آتا ہے بندوں کو دیکھو جب آپ جن میں انٹر ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے سپیشلی فور میلز کیونکہ ظاہری میل نہیں جاگے پاپا جی بیلے شولے بڑھانے اور کڑی نے تھوڑی بڑھانے تو اس لیے ان کے دماغ میں فوراں جاتے ہی خیال آئے ہوا یار نیم اکیم خطرہ جان نے کہا تھا کہ جو تم اپنی بچپن کی غلط کاریاں کر کے آئے ہو یہ تمہارے مسلس کو لوس کریں گی تو کیا واقعی ہی یہ مائسٹر بیشن ہمارے مسلس کو لوس کر دے دیا اور ایون کہ میں بتا رہا ہوں حقیقت ہے یہ جم میں کترے لوگ آتے ہیں عثمان بھئی یار سچ سچ بتائیں یار آج جو ہے نا وہ بس ہو گیا ہے غلط کام ہو گیا تو یار آج میرے سے وزن نہیں اٹھ رہا یار اہدی گالوں میں یار ہو گیا تھے ہو گیا وزن کا اسے کیا تعلق آ گیا پھر کچھ لوگ یہ جی کہ یار نہیں آج میں نے عثمان بھئی پوچھو ان سے کل کیوں نہیں آئے تھے یار عثمان بھئی وہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں یار وہ پھر وہ وہ والا ہو گیا تھا تو اسے جیسے پھر میرے سے میں نے سوچا کیا جانا جم اور کچھ تو ایسے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں عثمان بھئی اچھا یہ مجھے بتائیں یار میں ایسا کچھ کروں گا تو میرا مسل ماس تو نہیں لوس ہوگا میری پچھلے ایک مہینے کی محنت کوئی دو مہینے کی محنت کوئی دو ہفتے کی محنت اس طرح سے کر کے پوچھتے ہیں کہ جی وہ تو نہیں ضائع ہو جائے گی ایسا کرنے سے تو ہم جو ہے آج کی اس ویڈیو میں یہی کلیئر کریں گے میڈیکل کوئنٹ آف یو سے حالانکہ آئیم نوٹ اڈاکٹر لیکن پھر بھی ڈیفینلی میری فیلڈ ہے فیٹنس ریلیٹڈ میں ویلوگز بناتا ہوں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ہن میں نو انہا میں نہیں پتا ہوں نا در فیٹنہ انہوں تو نہیں پتا ہوں بارل جو میرے پاس نولیج ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آئی ہوپ کہ آپ کا اس سے فائدہ بھی ہو سکے تو فرسٹ میں نے آپ کو سب کچھ کھلے کر دیا کہ جو جو قویسٹن سب کے ذہنوں میں آتے ہیں تو ہم ہر چیز کو ون بائی ون لے کر چلیں گے ٹھیک ہو گیا اور میں نائٹ فال کو میں نیکسٹ ویڈیو میں کلیئر کروں گا مائسٹر بیشن کو میں فرسٹ مس میں کر رہا ہوں نائٹ فال کو جو ہے میں اس میں کلیئر کروں گا ٹھیک ہو گیا اب ہوتا کیا ہے مائسٹر بیشن کا تو دیکھو یار یہ جو ہے نا ایک بلکہ سمپل کہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں سے سٹارٹ کر دیں یہ جو ہے ایک بائیولوجیکل نیڈ ہے ایک مثال ہے آپ بڑے ہوئے آپ کے ہورمونز دیفینیٹلی گروہ ہوئے آپ کا ٹیسٹو سٹرون لیول پہلے ڈاؤن تھا آہستہ آہستہ گروہت ہوتے ہو دے وہ آپ چلا گیا ہوں تو پابا جی نکے نکے تو جیسے جیسے ٹیسٹو سٹرون کا لیول بڑھتا ہے ہماری ضرورت زندگی ہماری جو یہ نیڈ ہے بائیولوجیکل یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور بلکہ آپ کے ساتھ ایک حدیث بھی شیئر کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے انہوں نے پوچھا میں شادی نہیں کرنا جاتا تو پھر آپ نے انہیں یہ کہا کہ اگر آپ شادی نہیں کرنا جاتے ہیں تو بھائی خجور اور اناج کھانا چھوڑ دو ہاں اس کا جو ہے ریفرنس وغیرہ ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ حدیث ہمیشہ وہی کہتے ہیں کہ ریلیور کرنی چاہیے جس کے پاس آپ کا سارا ریفرنس بائیوڈیٹا سارا کچھ آویلیبل ہو لیکن ہاں میرے پاس مجھے میں نے بھی یہ سنی تھی وہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تو اب دیکھو آپ کو وہاں پر کیا شیئر کیا جا رہا ہے کہ یعنی کہ اگر آپ نے یہ دو چیزیں کھائیں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کا ٹیسٹرسٹرون لیول بوسٹ ہوگا اور آپ سیکچوال ڈیزائر آپ کی بڑے گی بڑے گی تو یہ کیسے ہوتا ہے جب ہم اناج انٹیک کر دی یعنی کہ گندوم ہو گیا دلیا ہو گیا جس بھی فارم میں ہم لیتے ہیں یا بیف وغیرہ کھاتے ہیں مٹنز یوز کرتے ہیں اور کہہ لیں کہ میٹ پروٹین کاربز فیڈ ہم تینوں چیزوں کا انٹیک کر دیں تو میرے بھائی ہمارا ٹیسٹرسٹرون لیول بوسٹ ہوتا ہے اور جب ایک مثال ہے اب ہاں یہاں پہ میرے جیسے یہ سامنے پانی کی ٹینکی رکھی ہوئی ہے اس پانی کی ٹینکی میں ٹینک پانی آتا جائے گا آتا جائے گا تو بھائی اس لیول پہ انہوں بھی لگے گا لیا بھی میں پریا پریا اور ہم بھی فوراں اوپر سے ایسے کر کے پانی نگال لیں گے یا نیسے سے ٹوٹی کھولیں گے پانی نگال لیں گے ٹھیک ہوگا ہے تو جس کے پاس جتنا زیادہ ٹیسٹرسٹرون لیول ہوگا وہ اتنا جیسے اچھا ہوگا وہ کہے گا کہ لو پا جی ان میں آ اے لو کتنا کتا کرنا بھی ہے تو اب جیسے بات ہے شادی نہیں ہوئی تو شادی نہیں ہو تو پھر وہ کیا کرے گا تو دیفنیلی میسٹرو پیشن جیسے آج کل وہ ریپ چال رہے ہیں اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی کسی کے ساتھ ایسا ارکت کریں اور بہتر ہے کہ اس سے پہلے اللہ مہموت ہی دے دے کہ اگر ہم کسی کی ماں بہن کی طرف ایسا کر کے کوئی نظر در رہا لیں بلکہ ایک میرے پاس وہ آیا بھی تھا پانفلیٹ اس پہ لے کہ ریال مین ڈونٹ ریپ اور وہ کرتا کیا وہ کرتا ہے میسٹرو بیٹ کرتا ہے تو بھائی بدانے کا مقصد آپ کو یہاں پہ سارا یہ شوگل وغیرہ لگانے کا جو مین پرپس ہے وہ یہ کہ آپ لوگ ویڈیو کو انٹرسٹنگ طریقے سے دیکھ لیں اور یہاں سے انفرمیشن لے کے چلے جائیں تو بارل میرے بھائی ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کے ٹیسٹرسٹرون کا لیول بوسٹ ہو جاتا ہے ہمارے ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے وہ کہلنے ٹیسٹیکل بولز ہوتے ہیں ان میں ایک لیمٹ ہے کوانٹیٹی ہے ٹیسٹرسٹرون کو سٹور کرنے کی اب جب وہ لیمٹ آور ہو جاتی ہے ٹیسٹرسٹرون اس میں بھر جاتے ہیں ہمارے جہاں جہاں بوڈی میں ٹیسٹرسٹرون کی ضرورت لائک ہماری بونز کے لیے ہماری انرجیٹی انرجی میں یوز ہونے کے لیے اس کے بابا جود ایک سپیر اس بول کے اندر سپیر جو ہمارے وہ ہیں سپمز جو کر دیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں اور جب یہ سپمز نکل جاتے ہیں وہاں سے کسی بھی فارم میں سیکس کر لیں میسٹر بیٹ کر لیں نائٹ فول ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بول خالی ہو گئے ہیں نیور وہ بول گئے اور اس میں نئے بننا سٹارٹ ہو گئے اور میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سپیر پڑے ہوتے ہیں جب ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تب ہی آپ کو نائٹ فول ہوتا یا اگر آپ ابھی وہ پڑے گئے سپیر تھے آپ نے میسٹر بیٹ کر لیا تو وہ تیسٹرسٹرون وہ سپم جو تھے وہ آپ کی بوڑی سے ریلیز ہو کے آؤٹ ہو گئے تو اس سے کیا کرنے سے میسٹر بیٹ کرنے سے یا اس عمل سے آپ کی بوڑی پہ کیا اثر بڑھنے والا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اب جیسے آپ کے کوششن ہے تو کیا واقعی یار میرا مسل ماس تو نہیں لوس ہو جائے گا بھئی مسل ماس تو تب لوس ہو نا جب وہ اس مسل کی نیڈوں یعنی کہ سمجھ رہے نا کہ وہ چیز سپیئر ہے آپ کے پاس دس روپے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا ضرورت آپ کی دو روپے کی ہے آپ کے اور جو دو روپے جو آپ کو ضرورت تھی وہ آپ نے الڑی انویسٹ کر دیئے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کو ضرورت وہ سپیئر رکھے ہوئے ہیں جس کو کہتا ہے سیو کر کے رکھنا منی تو وہ سیو والی منی میں سے آپ نے کبھی اگر اس میں سے نکال لیے آپ کے جو ٹیسٹرسٹرون جو آپ کے سپمز ہیں بوڈی سے ریلیز ہو دے ہیں اس کا آپ کے مسئل پر کوئی اثر نہیں بڑھتا آپ کی سرنٹھ میں کوئی اثر نہیں بڑھتا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ نے میسٹر بیٹ کر لیا تو بھائی آپ کو جو ہے کیا نام ہے ٹریننگ آپ سے نہیں اچھی ہوگی آپ سے کیا نام ہے آپ کے مسئل آپ کا ویٹ نہیں آپ سے اٹھایا جائے گا یہ سب جھوٹ ہیں یہ میٹس ہیں کر دینا لیکن میں کہتا ہوں جو لوگ کر رہے ہیں یا جو کرتے تھے تو بھائی حقیقت یہی ہے جو ریالیٹی ہے وہ ریالیٹی ہے کہ اس کا مسئل ماس پر کوئی اثر نہیں پڑتا آپ کا وزنی کم ہونے والا نہ ہی آپ کی سٹنٹھ میں کوئی کمی آئے گی یہ سارا جو ہے نا جو میتھ ہیں بنائے ہوئے ہیں آپ کو ڈرانے کے لیے ایک دکان در ہی چلائی جاتی ہے اور سب سے پہلے اگر آپ کو لگے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے میسٹر بیٹھ کرنے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اور کرتے ہو میسٹر بیٹھ ڈولی دنچ چاچا دفع ہو پاڑی ہو گیا جی فیصلہ باز گیا پشاور گیا سوری وہ ذرا گھر میں گیس آگئے تھے تو جس کی وجہ سے مجھے ویڈیو کو سٹوپ کرنا ہے بڑا تو بارال ہم بات کیا کر رہے تھے کہ اگر آپ بہت زیادہ کرتے ہو تو بھر دیکھو یار ہر چیز کی جو زیادتی ہے وہ پھر نقصان دے دیں ہون تک پھر تاڑی پھر اڈیاں کا مزور ہو نہیں ہو نہیں ہے مال کٹھا ہونے دیں 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 تو اسی سپیر مال بھی باہر کر دیں 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 اس لیے مال کو سپیر کریں لیمٹ میں رہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اب بات یہ بھی ایک کوئسہ نہ دیں 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 اچھا تو پھر ہم ہفتے میں کتنی دفعہ کر سکتے ہیں یا کتنی کرنی بھی چاہیے تو یار دیکھو میں اس کی کوئی لیمٹ نہیں آپ کو بتاؤں گا بطلا کہ پکے ہو جو میرے کہنتے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے کہنے پر کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے اور اگر کرتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو سے بتا دیا کہ یار دیکھو اس طرح سے اس سے ہم یہ دیکھو جس کو لت پڑ جاتی ہے اس سے کو کہا جا سکتا ہے کہ بچنا چاہیے نیکسٹ میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس سے لیٹری کہ اگر آپ کو آپ وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایڈکٹ ہو جانا اگر آپ اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہوئے ہیں جیسے میں نے بھی بکاتا روز چا چا دفعہ یہ رگڑا لائی جا رہے تو یہ محلو تو پھر اس کو ہم کس طرح سے کور کر سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن پھر بھی ویک میں ثری ٹائمز ان آ ویک ہن منڈے خوش ہو گئے ان کے موائے سے گال شڑ گئے میں حقیقت بتا رہو یہ میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا ہے یہ میڈیکلی پروو ہے کہ ثری ٹائمز ان آ ویک بھی اگر آپ میسٹر بیٹ کرتے ہیں تو بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے یعنی آپ کے مسئل معاست پر گناہ علاقہ ملہد ہے میں بار بار میرے لوگ ان سے نہیں آنی کوئی معافی موفی صاحب جڑی وہ اللہ پاک ہم سب کو معاف بھی کرے کیونکہ ہم دیکھیں ضرور جو غلط ہے وہ غلط ہے ہونے کے بعد معافی مانگ لیں اللہ پاک معاف کرنے والا اور ہمیں بچنا ضرور چاہیے اور بس یہ یہ کہ اللہ پاک سب کی شادین کروا دیتی کیسے لوڈین کوئی نہ پہے ہیں جی کہے ہو یہ کم کرن دی تو بارال آج کی ویڈیو کا ٹوپک یہی تھا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو نئی بھی پسند آئی تھی جو آپ کے عدل کرے وہ کر لیجئے میرے پاس تو جو نولیج تھا رائٹ وہ انفرمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی thank you so much کہ آپ نے اتنی ویڈیو دیکھی ہوگی ہیں اور ملتے پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ